بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ اللبی فائیوئر سسٹم کے حوالے سے جو پاکستان سٹڈی کا سبجیکٹ ہے اس میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز گول میں اس کانفرنس کا نام سے آپ نے سنو ہوگا سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیا ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے بیک گراؤنڈ کانفرنس میں سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین کیا ہے ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں نائنٹین تھرٹیز کی بات کر رہے ہیں جب برطانیہ یہاں پہ کیا ہے رول کر رہا ہے بریٹش سرینٹی ہے یہاں پہ تو ایسے وقت میں جو ہمارے لوکل لوگ ہیں جن کے اندر کون شامل تھے مسلمان ہندو سکھ کرسچنز اور باقی تمام کمیونٹیز وہ اپنی انڈیپینڈس کے لیے اب جد و جہت ان کی پیک پر ہے تو ایسے وقت میں برطانیہ کیا کوشش کرتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ انڈیا پر اپنا رول قائم رکھے یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں دو مین پوائنٹس ہیں کون کون سے دو مین پوائنٹ ہیں ایک تو آپ پہلے لفظ سمجھیں دومینین سٹیٹس یہ کیا ہے اور دوسرا لفظ آپ نے سمجھنا ہے فیڈرالیزم یہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ دو لفظوں کا تھا ایک ہے دومینین سٹیٹس کا اور ایک کیا ہے فیڈرالیزم کا یہ دومینین سٹیٹس کیا ہے یہ فیڈرالیزم کیا ہے جو یہاں کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے سیلف رول سیلف رول کا مطلب کیا ہے کہ جی ہمیں مکمل ازادی دے دے تاکہ ہم اپنے یہاں کے معاملات کو برطانیہ سے ہٹ کر انڈیپیننٹلی رن کر سکیں آن دا ادھر سائیڈ برطانیہ کی کوشش تھی کہ نہیں ہم کیا بنا لیتے ہیں فیڈریشن بنا لیتے ہیں فیڈریشن بنانے کا مطلب کیا ہے اب تھوڑا سا پاکستان کا سٹرکچر دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت پاکستان ہے کیا ہم فیڈریشن ہیں ہمارا سٹرکچر کیسے ایک سنٹرل گورنمنٹ ہے اور باقی کون سی گورنمنٹس ہیں پروینشل گورنمنٹس ہیں صوبے اب دیکھیں پنجاب کے اندر اس وقت اسمبلی ٹوٹی ہوئی کہ نہیں ٹوٹی ہوئی کے اندر بھی کیا ہے نگران گورنمنٹ ہے سندھ کی حکومت بھی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اب اسے سمجھ کے آیا کہ جو فیڈریشن ہوتا ہے اس میں دو طرفہ گورنمنٹ ہوتی ہے ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر اور ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے سیم اب سندھ کس کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سندھ ہمارے پاس ہے ہمارے لئے کافی ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس وہاں پر پروینشل اٹانومی ہے کیا چیز ہے دو لفظ جب دومینین کے ساتھ کیا لفظ آئے گا سیلف رول کا اور فیڈرلزم کے ساتھ جو لفظ آئے گا اس کو کہا جائے گا پروینشل اٹانومی اب یہ پروینشل اٹانومی کیا ہے یہ ہے صوبائی خودمختاری صوبائی خودمختاری کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنا بجٹ خود استعمال کر سکے جہاں پر وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں یہ ہے صوبائی لیکن ایک مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ اگر پاکستان میں ہم کہیں کہ سندھ کے اوپر سنٹرل گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے سندھ کے اوپر کنٹرول ہے یا نہیں ہے آل دو سندھ کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں لیکن سبجیکٹ ٹو کس کے ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہماری سنٹرل پارلیمٹ جس کو کنٹرول کرتی ہے اگر پرائم منسٹر کوئی حکم کر دے اب جیسے دیکھ لیں آپ کہ اگر پنجاب میں نگران حکومت ہے تو کس کی بات مان رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بات مان دی نہیں مان رہی ساری کی ساری ایجنسز جو پنجاب کی ہیں پنجاب پولیس کس کی متحت ہے وفاق کی متحت ہے یہ نہیں ہے تو جہاں پہ فیڈرلیزم ہوتا ہے وہاں پر صوبے خودمختار تو ہوتے ہیں لیکن ان پہ کنٹرول بیسک کنٹرول کس کا ہوتا ہے وفاق یا سنٹرل گورنمنٹ کا برطانیہ یہ چاہتا تھا وہ کہتا تھا جی ہم ایسا کرتے ہیں ہم فیڈرلیزم بنا دیتے ہیں انڈیا کو صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ان کو صوبائی خودمختاری دے دیتے ہیں جو سنٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ کس کے پاس رہے گی وہ برطانیہ کے پاس رہے گی تو ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں آپ اختیار ہم سے لے لیں لیکن یہاں کے لوگ کیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کونسا سٹیٹس چاہیے لومینین مطلب کونسا ہمیں پروینشل آٹانومی یا سبائی خودمختاری نہیں چاہیے ہمیں سٹیٹس چاہیے آزاد ریاست کا ہمیں سٹیٹس چاہیے آزاد ملک کا یہ سب سے بڑی لڑائی تھی یہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ذریعے سے اگین کس چیز کی ہمیں یہاں پر سجیشن دی گئی فیڈریشن کی کہ جی فیڈریشن بنا لیتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں نے اس کو اسیپٹ نہیں کیا پھر معاملات جب زیادہ خراب ہوئے تو آپ کو بتا ہے کہ انیس سو اٹھائیس میں یہاں پر ایک ریپورٹ آئی تھی جس کو کیا کہتے ہیں نہرو ریپورٹ اور اس کے بدلے میں نائنٹین ٹونٹین نائن میں کیا ہوا تھا قائد عظم نے دیئے اپنے فورٹین پوائنٹس دیئے اب نہرو ریپورٹ اور فورٹین پوائنٹس کی وجہ سے بیسیکلی یہ ہوا کہ ہندو اور مسلم یہ دو ڈیوائیڈ ہو گیا پہلے یہاں پر آل انڈیا کانگریس تھی آل انڈیا کانگریس وہ کہتی تھی کہ ہم پورے انڈیا کی واحد نمائندہ جماعت ہیں اور انڈیا کا ورزن وہی ہے جو کس کا ہے جو ہمارا ہے یعنی کہ کانگریس کے مطابق جو کانگریس کی ڈیمانڈ ہے وہی انڈیا کے لیے ہونی چاہیے اور جو نہرو ریپورٹ ہے اس کو ایز اٹھائیس انڈیا میں ایمپلیمنٹ کر دینا چاہیے یہ کون چاہتا تھا یہ ہندو چاہتے تھے قائدی اعظم کے چودہ پوائنٹس کے بعد معاملات اور زیادہ کیا ہو گئے خراب ہو گئے تو ایک ریپورٹ جائری ہوئی جو آپ نے پڑھا ہو گئے ایک لفظ سائیمن کمیشن اچھا اب جو سائیمن کمیشن تھا یہ سائیمن کمیشن اس کو کیوں کہتے ہیں جان سائیمن اچھا آپ اکثر جگہ پر دیکھیں گے لارڈ مکالے لارڈ فلان یہ لارڈ کیا مطلب ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لارڈ کا لفظ لگا دیا جاتا ہے پاکستان کی پارلیمٹ کے کتنے حصے ہیں کسی کو پتہ ہے کون کون سے اپر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں سینٹ اور لور ہاؤس کو کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی جو اپر ہاؤس کے سینٹر ہیں یا ممبرز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹر کہتے ہیں برطانیہ کا جو اپر ہاؤس ہے اس کو ہاؤس آف لارڈ کہتے ہیں اور جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں اس کو وہ لارڈ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جو یہ لارڈ جو ہے وہ جان سائمن تھا تو کیا مطلب ہے کہ یہ ان کے اپر ہاؤس کا ممبر تھا ان کا پارلیمنٹیرین تھا جس طرح اب ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جو پارلی امیڈیس مسئلے کو کیا کرے حل کرے تو وہاں پر جو مسئلے ہوتے تھے تو ان کو حل کرنے کے لیے وہ کون بھیجتے تھے کہ ان لوگوں کو بھیجتے تھے اس سائمن کمیشن میں ایک اور بھی بندہ تھا اس کا نام ہے کلیمیٹ ایٹلی اچھا یہ کلیمیٹ ایٹلی کیا تھا اس وقت تو یہ اس کا حصہ بنا اس کمیشن کا حصہ بنا لیکن ان فیکٹ اس کا نام دوبارہ ہمارے سامنے 1947 میں آئے گا کیونکہ جس قانون کے تحت قانون ازادیہ ہند انڈین انڈیپینڈس ایکٹ 1947 جس وقت وہ پاس ہوا تھا تو برطانیہ کے پرائم نیسٹر کون تھا کلیمیٹ ایٹلی یعنی کہ 1947 میں یہ جا کے اس کو ہم اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا فیوچر پی ایم تھا کیونکہ ابھی ہم کس سال کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں 1930 کی بات کر رہے ہیں تو 1930 کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر برطانیہ نے جب دیکھا کہ حالات تو ہو گئے خراب اب حالات کی خرابی میں مزید کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سائمن کمیشن کو بھیجا اب سائمن کمیشن پر پہلا اتراز کیا تھا سائمن کمیشن آیا کس لیے تھا کس لیے آیا تھا کہ یہاں پر جو کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے کہ لوگ کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو کوئی ایسا سلوشن دے دیا جائے کہ انڈیا کے لوگ برطانیہ کے ساتھ پراپر طریقے سے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ مقصد تھا اور اس مقصد کے لیے اگر انڈیا کے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے کمیشن میں تو کیا یہ کمیشن کامیاب ہو سکتا تھا اور سائمن کمیشن پر سب سے بڑا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ کریٹیسزم یہی ہے کہ اس میں نو انڈین لیڈر نو انڈین لیڈر واز انکلیوڈڈڈ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس میں کوئی بھی انڈیا کے لیڈر انکلیوڈ نہیں کیا گیا تھا جب انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کے کانسٹیٹوشنل کرائیسز میں آپ انکلیوڈ نہیں کریں گے تو یہ کانسٹیٹوشنل کرائیسز کیا دور ہو سکتا ہے یہ کانسٹیٹوشنل کرائیسز کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا تو یہاں پر مسئلہ یہی آیا کیونکہ جو سائمن کمیشن تھا اور اس نے بھی کیا بات کیا سائمن کمیشن نے بھی یہی کہا کہ جی پروینشل اٹانومی لے لو اور کیا بنا لو فیڈریشن بنا لو یہاں کے لوگ اس چیز کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دینا ہے تو آپ کون سا سٹیٹس دے دیں دومینین کا سٹیٹس دے دیں تو معاملہ ابھی ڈیڈ لاک پر فسا ہوا ہے اسی دوران برطانیہ کے اندر گورنمنٹ شیئیز ہو جاتی ہے اور برطانیہ میں جو گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ لیبر پارٹی کی آ جاتی جس طرح ہمارے ہیں نا پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی تو وہاں پر برطانیہ میں جو مین پارٹیز ہیں وہ دو ہیں ایک کا کیا نام ہے لیبر اور دوسرے کا نام ہے کنزرویٹیو دو ہی پارٹیز مین ہیں ویسے اور ہیں پارٹیز لیکن وہ بھی معمولی معمولی ہیں مین ایک لیبر ہے اور ایک کنزرویٹیو ہے جب نائنٹی تھرٹی میں وہاں پر لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے کہاں پر گورنمنٹ آتی ہے لیبر پارٹی کی یوکے میں تو یوکے میں جب لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو لیبر پارٹی کا جو رویہ تھا وہ کچھ بہتر تھا سب کانٹینٹ کی طرف کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے اس سے پہلے جو لوگ تھے جو کنزرویٹر پارٹی تھی وہ اس مسئلے کے حل کو زور زبردستی سے حل کرنا چاہتی تھی جو لیبر پارٹی تھی وہ کہتی نہیں زور زبردستی سے نہیں اگر انڈیا کا مسئلہ ہے تو اس میں انڈیا کے لوگوں کو بلاو اور بلا کر اس مسئلے کو کیا کرو حل کرو تو وہ جو ٹیبل کی گئی ڈراؤنڈ ٹیبل کانفرنسز انفیکٹ اس کی بیس تھی سائمن کمیشن اور ریکمنٹ کس نے کیا تھا اس کو ریکمنٹ کیا تھا قائد آزم نے کہ جی آپ نے اگر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کریں آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کال کریں لیکن ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ بڑھ چکا تھا اور وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا اور وہ کیا تھا ایک یہاں پر مومنٹ چلی تھی سیول ڈس او بیڈینس مومنٹ یہ سیول ڈس اوbeڈینس مومنٹ کیا ہوتی ہے آپ نے نام سنو گا نا آج کل کہ جی ہم سیول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے سیول ڈس اوbeڈینس ابھی اکثر پیٹی آئی کیا باتیں سونے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشنہ نہ ہوئے تو ہم سیول ڈس اوbeڈینس کی مومنٹ چلائیں گے یہ سیول ڈس اوbeڈینس کی مومنٹ کیا ہوتی ہے سیول ڈس اوbeڈینس کی مومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو لوگ ہیں وہ گورمیٹ کی کوئی بھی بات کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اگر سیول جیسے ابھی کیا ہوتا فرزم پل یہ کہہ رہا ہے کہ جی چودہ مئی کو جو گورمیٹ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا پجاب گورمیٹ کی بات کرتے ہیں تو نگران حکومت کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جب نگران حکومت کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا تو وہ کہیں گے ہم تو اس حکومت کو مانتے ہیں ہی نہیں اب حکومت کسی کو پکڑنے کے لیے آئے گی تو الٹا ان کو پکڑیں گے اور ماریں گے کہیں کہ جناب ہم تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو حکم ماننے کے لیے تیار دیں ہم بل نہیں دیتے ہم یہ نہیں کرتے ہم ٹیکس نہیں پی کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے سیول نافرمانی ہے سیول سیول ڈسو بیڈینس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو شہری ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہر لا فل کمانڈ کو ماننے سے انکار کر دیتے جل سے جلوس اتجاج شور شرابہ ہڑتال بس یہ معاملہ چلتا ہے سیول ڈسو بیڈینس میں جب سائمن کمیشن سائمن کمیشن کے رسپونس میں جو گاندھی ہے اس نے کیا سٹارٹ کر دی سیول ڈسو بیڈینس مومنٹ اس نے کہا جی کہ ہم تو سائمن کمیشن کو مانتے ہیں ہی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تو کس کے مطابق حل کریں آپ نہرو ریپورٹ اور نہرو ریپورٹ کس کی ترجمانی کرتی تھی مکمل ہندووں کی ترجمانی کرتی تھی سیول ڈسو بیڈینس مومنٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں اس میں گاندھی کو بھی کیا کر لیا گیا گرفتار کر لیا گیا کانگریس کے لیڈرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا اب یہ معاملہ یہاں پر اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ برطانیہ میں کیا ہو جاتا ہے قائدیازم کی سفارش پہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو جاتی ہے جناب اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر گاندھی کدھر ہے جیل میں تو کیا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا تو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا سب سے بڑا ایشو ہی کیا تھا جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی ایک تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز اچھا اس میں کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں ہم بیسرکل اس کو ایکزیم کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کچھ فگرز ایسے ہیں جو آپ نے ضرور دینے ہیں جیسا کہ پہلا فگر کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی یہ ہوئی تھی نومبر انیس سو تیس سے لے کر جنوری انیس سو اکتیس اب ہوتا گیا ہے میں آپ کو ہر چیز اگر یہاں پر لکھ کر دوں گا تو پھر تو کلاس ڈیٹھ گھنٹے میں چلی جائے گی تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو انگلیش سکھانے کا مقصد کیا ہے آپ نے یہ بات یاد رکھ لینے ہے کہ سٹارٹ ہوئی انیس سو تیس میں اور ختم ہوئی انیس سو اکتیس پیپر میں لکھنے کے لیے کیا ہوگا اگر آپ کو ایکزیم دیٹ یاد ہو بارہ نومبر تو پھر آپ ان نہیں لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے انفرمیشن کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے سنٹینسز میں تاکہ جو چیز ہے ہم بہتر طریقے سے پیپر میں ایکسپریس بھی کر سکیں تو یہ نومبر نائنٹین تھرٹی میں سٹارٹ ہوئی اور ختم کہاں پر ہوئی جنوری نائنٹین تھرٹی ون کچھ بیسک انفرمیشن اس کے حوالے سے آپ لکھ لیں اس کا جو لوکیشن ہے رائل گیلری ہاؤس آف لارڈ لندن اب میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اس لوکیشن سے اس کا کیا مطلب ہے رائل گیلری ہاؤس آف لارڈز اور کہاں پر ہے جناب یہ لندن اچھا اب کسی نے وہ سپیش سنی تھی کاسم سوری والی جس میں اس نے وہ رولنگ کو اوور رول کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ جی ہم وہ نہیں کریں گے اس میں یہ سارے لوگ مریم نواز اور حمزہ شباز وغیر یہ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتا ہے یہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ کریں وہ نہ کریں ہوتا کہا ہے در حقیقت جب بھی پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ایک تو اس کا مین ہال ہے کہ جہاں پر پارلیمنٹرین بیٹھتا ہے پھر اس کی ڈیفرنٹ گیلریز یعنی کہ ڈیفرنٹ آفیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی میٹنگز معاملات ان کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو ہاؤس آف لارڈ ہاؤس آف لارڈ کا مطلب کیا ہوگے جیسے ہمارا سینٹ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں سینٹ کو ہاؤس آف لارڈ اپر ہاؤس ان کا تو ہاؤس آف لارڈ جو ہے برطانیہ کا اس کے ایک کسی بھی آفیس کے اندر ہاؤس آف لارڈ ہے کہاں پہ لندن میں ہمارا سینٹ کہاں پہ ہے اسلام آباد میں تو ان کا جو ہاؤس آف لارڈ ہے اس کی بیلڈنگ کے اندر یہ جو ہے ہے اگر آپ روائل گیلری نام بھی لکھیں تو اس کو لوکیشن کیا ہے ہاؤس آف لارڈ لندن ہاؤس آف لارڈ بھی نہ لکھے تو خالی کیا یاد ہونا چاہیے کہ جو آپ کی فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس ہے واز ہیلڈ ان لندن لندن میں یہ ہیلڈ ہوئی تھی اور اس کو انوگریٹ کس نے کیا تھا جارج فائیو انوگریٹ اب یہ جارج فائیو کون ہوگا انوگریٹ کیا تھا اس کو جارج فائیو نے یہ لاڈ نہیں ہے جناب یہ کنگ ہے جیسے کہ اب پاکستان کے مجھے سٹیٹس بتائیں ہمارے پاس ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہے پرائم منسٹر ہے ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہے اور ہیڈ آف سٹیٹ کون ہے پریزیڈنٹ ہے اسی طرح برطانیہ میں جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا اور جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا وہ اس کا کنگ ہوگا یعنی کہ جس طرح ہمارا صدر ہے ہے برطانیہ کا کون ہے کنگ ہے تو اناؤگریٹ کس نے کی تھی یہ کنگ نے کی تھی کون تھا وہ جورج فائیو جو کنگ ہے اس نے اس کو اناؤگریٹ کیا تھا یعنی کہ اس نے فس پیج اس کے آپ دیکھ لیں کہ راؤنٹیبل کانفرنس میں اگر وہاں پہ اس کا کراؤن اور وزیراعظم اور یہ سارے لوگ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس طرف جا رہے ہیں کس مسئلے کو کیا کیا جائے حل کیا جائے اس کے بعد بریٹش گورنمنٹ نے آرگنائز کی تھی اور چیئر کس نے کی تھی رمسے مکڈانلڈ یہ اس وقت پریمی نیسٹر تھا وہاں پہ یوکے کا چیئر کس نے کی تھی رمسے مکڈانلڈ رمسے بھول جائے تو یہ سب کو یاد رہے گا نا مکڈانلڈ تو یاد رہے گا یہ بھی بھول جائے گا تو چیئر بھائی یعنی کہ اس نے اس کو چیئر کیا تھا اور اس کے بعد اس میں جو پارٹیسپنٹس تھے جو انڈیا کی طرف سے مین تھا اس وقت وائس رائے بھی اس میں شامل تھا اب وائس رائے کون ہوتا ہے جناب وائس رائے وہ ہوتا ہے لارڈ ایرون یہاں پہ نہیں لارڈ ایرون اب وہ جو لارڈ مونٹ بیٹھے نا وہ تو اس وقت آئے گا جب نائنٹین فورٹی سیون میں ہم آئیں گے تو تب یعنی کہ برطانیہ کیا کرتا تھا انڈیا میں اپنا جو ایک مین بندہ بھیجتا تھا جو پورے انڈیا کو کنٹرول کرتا تو اس کو کیا کہا جاتا تھا وائس رائے آف انڈیا تو اس وقت وائس رائے آف انڈیا کون تھا لارڈ ایرون تھا وائس رائے آف انڈیا تھا نائنٹین تھئرٹی کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ سارا معاملہ ہوا اور ریکمنٹ کس نے کیا تھا یہ محمد علی جنا نہ نے اس کو ریکمنٹ کیا تھا اور اس میں انڈیا کے چوہتتر ڈیلی گئیٹ تھی محمد علی جنہ نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا اور انڈین ڈیلی گیٹس کتنے تھے ریکمینڈڈ بائی محمد علی جنہ اور اس میں انڈین ڈیلی گیٹس ٹوٹل کتنے تھے سیمٹی فور اس میں لفظ آپ دیکھیں گے پرنسلی سٹیٹس کا کون سا لفظ دیکھیں گے پرنسلی سٹیٹس کیا کہتے ہیں ازاد ریاستے ازاد ریاستے بھی شامل تھی مسلم بھی شامل تھی ایک پارٹی اس میں شامل نہیں تھی کون سی ایک پارٹی شامل نہیں تھی کون سی پارٹی شامل نہیں تھی کہ جو کیا کر رہی تھی یہاں پہ سیول ڈیسٹو او بیٹنس کی مومنٹ چلا رہی تھی اور جس کا ہیڈ کیا تھا وہ جیل میں تھا کیونکہ یہ گاندھی اور باقی لوگ کدھر تھے جیل میں تھے لہٰذا کانگریس اس میں شامل نہیں ہوئی تھی تو فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس میں سب سے بڑا ایشو ہی کیا تھا کہ جو کانگریس ہے کانگریس ڈیڈ نارٹ پارٹیسپیٹڈ آئے گا ہاں جب ڈیڈ نارٹ آگے تو کیا آئے گا اور ایک چیز زہن میں رکھ لیں ابھی سے اپنی عادت بنا لیں کہ جو انگلیش کے پرنسپلز ہیں وہ صرف انگلیش کے پیپر کے لیے نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سبجیکٹ جو انگلیش میں رائٹ ڈاؤن کریں تو آپ نے ہمیشہ گرمیٹیکل ایررز کو دیکھنا ہے یہ آگے چل کر ابھی میں کل پرسو جوڈیشری کے ایک لیکچر دے رہا تھا تو اس میں پراپر ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوا تھا ابھی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم موجود ہے جن کی ہینڈ رائٹنگ ویک ہے نیچے میں نے وہ فور لائنز والی بکس بنوائی ہیں ڈاٹ کے ساتھ تاکہ آپ تھوڑا سو اس کو دیکھیں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کریں اور ایڈورٹائزمنٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے اہمیت ہے جوڈیشل امتحان میں کہ ہینڈ رائٹنگ کے نمبر کیا کیے جائیں گے پیپر میں الگ سے مائنس ہوں گے اور مور آور دوسرے پیار آگراف اس میں یہ تھا کہ جس کی انگلیش گرامر اچھی نہیں ہوگی اس کے بھی نمبر کٹیں گے تو ابھی آپ کے بس چار پانچ سال ہیں آپ اپنا پورا فوکس انگلیش گرامر اور ان چیزوں کے پر ساتھ ساتھ پاک سٹڈی بھی لکھیں تو اس چیز کا خیال رکھے کریں اچھا جناب کون پارٹیسپیٹ کس نے نہیں کیا کانگرس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ڈیمانڈ اور مسئلہ مسائل کیا تھا برطانیہ کہتا تھا کہ آپ کیا کر لیں ہمارے ساتھ کیا بنا لیں بات پھر وہیں پہ ہے کہ آپ کیا بنائے یہاں پہ ہمارے ساتھ فیڈرالیزم اور ہم کیا جاتے تھے اور قائدیازم کے اگر ہم بات کریں تو قائدیازم to some extent اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جناب ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے اس کو اسی طرح ہی کر لیتے ہیں کس طرح کر لیتے ہیں کہ فیڈریشن بناتے ہیں اور فیڈریشن کے ساتھ کمپلیٹ اٹرانومی کیا کرتے ہیں کمپلیٹ اٹرانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے صوبائی خود مختاری اس بات پر راضی ہو گئے فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس میں کہ ہم جناب برطانیہ کے ساتھ مل کر کیا بنائیں گے فیڈریشن بنائیں گے سنٹرل گورنمنٹ میں کون ہوگا برطانیہ ہوگا اور یہاں کے نمائندے ہوں گے اوورال کنٹرول کس کا ہوگا وہ برطانیہ کا ہوگا اور اس طرح کر کے صوبائی خود مختاری کے ساتھ یہاں پر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لی جائے گی لیکن مسئلہ پھر کیا ہوا مسئلہ یہی تھا کیونکہ اس میں کون شامل نہیں تھا اس میں کانگریس شامل نہیں تھی اور نو ڈاوٹ یہاں پر زیادہ تعداد کس کی تھی ہندووں کی تھی ان کی نمائندہ جماعت سے ہندووں کے اس میں کچھ لوگ اور تھے کون سے تھے ڈاکٹر ایم بیڈ کر یہ نام آگے چل کے بار بار آئے گا یہ ہے کون آپ یہ نام لکھ رہے ہیں ایک ڈاکٹر ایم بیڈ کر کا اور ایک تیج بہادر کا یہ تیج بہادر اور ڈاکٹر ایم بیڈ کر اور مسلمانوں کی طرف سے کون تھا اس میں شامل قائد اعظم تھا اور بھی بہت سے لوگ تھے اس میں پارٹیسپینٹس میں اور ان دو ناموں کو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر ایم بیڈ کر اور تیج بہادر یہ تینوں رون ٹیبل کونفرنسز میں تھے جب آپ پارٹیسپینٹس کا نام لکھے تو ان دو کا آپ نے نام کس میں لکھنا ہے تینوں کے تینوں کونفرنسز میں لکھنا ہے ڈاکٹر ایم بیڈ کر در حقیقت وہ شخص ہے جس نے انڈیا کا کونسٹیٹویشن جو موجودہ کونسٹیٹویشن نائنٹین فیفٹی میں انڈیا میں آیا تھا وہ کس نے ڈرافٹ کیا تھا ڈاکٹر ایم بیڈ کر نے یہ ایک کونسٹیٹویشنلس تھا انڈیا کا جس نے یہ کونسٹیٹویشن ڈرافٹ کیا تھا ڈاکٹر ایم بیڈ کر نے تو ڈاکٹر ایم بیڈ کر اور تیج بہادر یہ تینوں کے تینوں کونفرنسز میں شامل تھے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ فیل ہوئی یا کامیاب تو نہ یہ کامیاب تھی نہ فیل تھی ہاں یہ ثابت ہوا کہ اب اس مسئلے کے لیے ہمیں دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور دوبارہ بیٹھنے کے لیے سب سے ضروری جماعت کس کو سمجھا گیا کانگرس کے اس کو بھی شامل کرنا ہے اب اس کو شامل کرنے کے لیے کیا ہوا یہ ہوگی ہم چلتے ہیں کس کی طرف اب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی طرف چلتے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیا ہوا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے پہلے ایک کام کیا گیا اور وہ کیا کیا گیا یہاں پہ وائسرہ کون تھا کون تھا وائسرہ یہاں پہ لارڈ کون سا تھا جناب لارڈ ایرون تھا تو ایک ایرون گاندھی ایرون گاندھی پیکٹ کو کیا کہتے ہیں پیکٹ کیا ہوتا ہے معاہدہ تو کیا ہوا جناب انڈین گاندھی پیکٹ ہو گیا اور وہ پیکٹ کیا تھا انکنڈیشنلی گانتی نے کیا کیا انکنڈیشنلی گانتی نے کہا ٹھیک ہے جناب اس نے کہا ایرون نے کہ آپ آئیں اور اس کے سیشن میں بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے لیکن شرط یہ رکھی کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے سیول ڈس او بیڈینس کی مومیٹ چلائی ہوئی ہے اس مومیٹ کو آپ کیا کر دیں اس مومیٹ کو ختم کر دیں کس کو کہا لارڈ ایرون نے گانتی کو کہا کہ آپ یہ سیول نافرمانی کی تحریک کو ختم کریں ہم آپ کے ورکرز کو جیل سے نکال دیتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں ہم اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالتے ہیں تو لارڈ ایرون اور گانتی میں یہ معاہدہ تیہ ہو گیا جس کی وجہ سے گانتی نے یہ سیول ڈس او بیڈینس کی مومیٹ کو کیا کر دیا ختم کر دیا اور سیول ڈس او بیڈینس کی مومیٹ کو ختم کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور کیا ہوتا یہاں پر یہاں پر ہوتی ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے یہ کب ہوتی ہے یہ ہوتی ہے دسمبر نائنٹین تھرٹی ون میں ہوتی ہے اور اس سے اگلی جو ہے وہ دسمبر نائنٹین تھرٹی ٹو میں ہوگی اب اس میں ایڈیشن کس کا ہو گیا کون آگئے یہاں پہ گاندھی آگئے لیکن قائدیعظم اس میں شامل نہیں سیکنڈ میں قائدیعظم شامل نہیں ہے کون شامل ہے گاندھی شامل ہے اب مسئلہ کیا ہوا سیکنڈ والی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ٹوٹل کیا ہو گئی فیلور ثابت ہوئی اور وہ فیلور ثابت ہونے کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ گاندھی نے یہ کہا کہ جناب جو بھی بات ہوگی وہ صرف ہم سے ہوگی جو کانگریس ہے صرف یہی ہندووں اور ہندووں کا لفظ یوز نہیں کیا اس نے کہا جو کانگریس جو ہے سب کانٹینینٹ کی اگر کوئی نمائندہ جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے کانگریس اور باقی ساری تو مینورٹیز ہیں باقی ساری کیا ہیں مینورٹیز ہیں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات کریں صرف اور صرف کس سے کانگریس سے کیونکہ کانگریس کیا ہے یہ صرف واحد جماعت ہے جو ہندووں کی کیا ہے ہندووں کی نمائندہ جماعت ہے اور زور کس پہ کہا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں باقی سارا کچھ چھوڑیں آپ جو نہرو ریپورٹ آئی ہے اس نہرو ریپورٹ کو آپ کیا بنا دیں اسی کو کانسٹیٹویشن آف انڈیا بنا دیں ہم نے نہرو ریپورٹ پڑی تھی کہ نہرو ریپورٹ اگر ہمیں ایسیپٹ ہوتی تو کبھی بھی قائد اعظم فورٹین پوائنٹ نہ دیتے قائد اعظم نے فورٹین پوائنٹ کیوں پیش کیے تھے اس لیے پیش کیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو یہ نہرو ریپورٹ ہے یہ ہمارے جو ایکچول رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتی لہٰذا کیا ہے لہٰذا یہ کیونکہ ہمارے رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوتے تو آپ یہ کریں کہ جناب فورٹین پوائنٹ میں جو ہم نے کہا کہ ہمیں سیپرٹ نمائندگی چاہیے اور یہ سارا کچھ چاہیے تو اب یہاں پر اگین ڈیڈ لاک ہو گیا ڈیڈ لاک اس بات پر ہو گیا کہ کنفلکٹ آگئے اور کنفلکٹ کیا آگئے کہ کانگریس جو تھی وہ اپنے معاملے پر قائم ہو گئی اور جو باقی جماعتیں تھی وہ کیا کہتی تھی ادھر جو پارٹیز تھی وہ اپنے موقف پر اڑ گئی اور وہ کانگریس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اب دیکھیں برطانیہ کے ساتھ تو معاملات تب تیہ ہوتے کہ جب یہاں پہ ہم اپنے معاملات کو آپس میں پہلے کیا کرتے ایڈجیسٹ کرتے اور پھر برطانیہ سے کہتے ہمیں یہ چاہیے تو جب وہاں پر جا کر ہم آپس میں یہ ہو گئے کہ نہیں جی ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے تو پھر برطانیہ کس بات پہ ہوتا کیونکہ کوئی ایک سلوشن ہوتا تو اس پہ برطانیہ آتا ادھر ویس وہ کسی بھی چیز پہ راضی نہ ہوتا خیر یہ ناکام ہوئی تو پھر کیا ہو گیا پھر آگئی تھرڈ راؤنٹیبل کانفرنس بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہوئی تھی تھرڈ راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی تھی لیکن تھرڈ راؤنٹیبل کانفرنس جو نائیٹین دسمبر نائیٹین تھرٹی ٹو میں ہوئی تھی اس میں بھی کوئی خاص ایسا نتیجہ نکلے ہی نہیں تو اوورال یہ تینوں کانفرنسز بیسیکلی تو کلوز ہو گئی لیکن جو پوائنٹس جو سفارشات جو ڈیمانٹس یہاں کی پولٹیکل پارٹیز نے رکھی تھی ان کی بیس پر نائیٹین تھرٹی فور میں ایک ڈاکومنٹ پبلش کیا جاتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے وائٹ پیپر یہ وائٹ پیپر کیا تھا یہ ساری وہ ریکمینڈیشن تھی یہ ساری وہ ڈیمانڈز تھی جو کہاں پر سامنے رکھی گئی تھی جو رکھی گئی تھی راؤنٹیبل کانفرنسز میں در حقیقت کیا ہوا کہ جو راؤنٹیبل کانفرنسز سے برطانیہ کو یہ لگا کہ یہاں کے مسئلے کا ایسا حل ہونا چاہیے اس سارے مسئلے کو حل کو ایک ڈاکومنٹ میں رکھا گیا اور اس ڈاکومنٹ کو کیا نام دیا گیا وائٹ پیپر اس وائٹ پیپر کو کہاں پر ڈسکس کیا گیا اس وائٹ پیپر کو ڈسکس کیا گیا بریٹش پارلیمنٹ نے اور بریٹش پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائل کی صورت میں تو در حقیقت جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹی یہ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائل یہ ہمارے ملک کا انٹیرم کانسٹیوشن پاکستان بننے کے بعد دس سال تک یہی چلتا رہا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بیسے گلی کیا تھا کہ جو یہاں پہ پہ پہلا الیکشن برطانیہ کے آنے کے بعد ہوتا ہے وہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کیونکہ برطانیہ نے وہی بات کچھ باتیں درمیان میں مان لی اور وہ کیا بات مان لی کہ ہم فیڈریشن بناتے ہیں ہم آپ کے اوپر اپنی وہ دوسری حکومت نہیں رکھتے جیسے بادشاہوں والی ہوتی ہے ہم جناب ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں ہم انڈیا میں الیکشن کروا لیتے ہیں صوبائی حکومتیں آپ اپنی بنا لیں اور صوبائی حکومتوں میں آپ کیا کریں صوبائی خودمختاری بھی لے لیں سنٹرل گورنمنٹ کس کی ہوگی وہ تو ہوگی برطانیہ کی اب کیا ہمیں برطانیہ کی سنٹرل گورنمنٹ کبھی قبول ہو سکتی ہے نہیں صوبائی خودمختاری سے ہمارا کچھ گزارہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا غلامی سے تو بہتر تھا یا نہیں بہتر تھا بہتر تھا اس لیے کیا ہوا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائیو آیا اس میں صوبائی الیکشن تو ہو گئے لیکن وفاقی الیکشن نہیں ہوا کیونکہ ہم وفاقی طور پر برطانیہ کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا وفاقی الیکشن نہیں ہوا صوبائی الیکشن ہوا اور کانگریس کی وزارت بن گئی کس کی وزارت بنی کانگریس اور اس کو ڈارک ڈیز کہا جاتا ہے ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے کانگریس نے ابھی تک آپ نے سنو ہوگا اکثر سنو ہوگا کہ جناب جو ہمارے کچھ لوگ آج بھی پاکستان بننے کی مخالفت کرتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے کرتے ہیں نا پاکستان بننے کی مخالفت وہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان بننے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان یہاں پر تھے وہ سب کے سب واپس میں کیا ہو گئے ڈیوائیڈ ہو گئے پہلے امتداد میں کیا تھے زیادہ آدھے پاکستان میں رہ گئے اور آدھے کہاں پہ رہ گئے انڈیا میں رہ گئے تو اس لئے وہ اسی کو پسند نہیں کرتے کہ در حقیقت یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی اور وہ کیا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ مل کر رہیں جب 1935 میں یہ ایکٹ آیا اس کے تحت 1937 میں یہاں پہ الیکشن ہوئے لوگ ابھی زیادہ کیا چاہ رہے ہیں مسلمان بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کن کے ساتھ مل کے رہنا ہے ہندوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے ہم نے برطانیہ کو یہاں سے کیا کرنا ہے نکالنا ہے 1937 میں اور کانگریس کی حکومت بننے کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں وہ برطانیہ نے بھی نہیں رکھا تھا اب یہاں پر وہ سارے مسلمان جو ابھی تک کانگریس کا حصہ تھے اور مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ اگر تو ہم اسی طرح چلتے رہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ برطانیہ کے جانے کے بعد انڈیا ہمارے ساتھ اس سے بھی بورا سلوک کرے گا تو سب لوگ اب اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اب ہم نے کانگریس کی اور انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے ساتھ مل کر اس ملک میں نہیں رہنا بلکہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے اپنا الگ وطن حاصل کرنا ہے تو 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان جو پیش کی جاتی ہے اس کے بیگراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو 1930 سے لے کر 1940 تک جو مین ایونٹس ہیں ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز اور دوسرا کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 اس میں بھی کیونکہ ٹائم ہمارے بس شارٹ ہے جو کچھ لیکسز ریکارڈڈ فارم میں ہیں وہ میں آپ کو ریکارڈڈ فارم میں سینڈ کر دوں گا جیسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آلریٹی کس فارم میں موجود ہے ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے اس کو میں آپ کو ریکارڈڈ فارم کے اندر ہی بھیج دوں گا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے حوالے سے آگے جو کچھ چیزیں جو سلیبس کا حصہ ہوگی جو ریکارڈڈ فارم میں ہیں وہ ریکارڈڈ فارم میں آپ کو چھوٹے چیسٹ لیتے جائیں گے اور جو ریکارڈڈ فارم سے ہٹ کے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کیا کرتا جاؤں گا پڑھاتا چلا جاؤں گا تو یہاں پہ آپ کو اگر تھوڑا بہت سمجھ آئے گئے ہوگے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس در حقیقت کیا ہے کہ جب یہاں پر گاندھی نے سیول ڈیس اوڈینس مومنٹ چلائی سائمن کمیشن نے جو یہاں پہ سلیوشن دیا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو برطانیہ کی لیبر پارٹی نے سوچا کہ ہم انڈیا کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر اس مقصد کا حل کریں تو اس مقصد کے لیے انیس سو تیس اکتیس اور بتیس میں تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں آل دو ان کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں نکلتا لیکن یہاں پر جو ڈیمانڈز اور ریکمینڈیشن ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک وائٹ پیپر پبلش کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پر گوربٹ آف انڈیا ایکٹ نائٹین تھرٹی فائیو پاس کیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حکومت سنٹرل گورنمنٹ کس کی رہے گی برطانیہ کی اور صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی صوبے اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے لیکن برطانیہ کی حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے اب کوئی اگر آپ سوال پوچھنے چاہتے تو یہاں پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں